بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا عالی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ اللہ کے رسول تجھ پر درود اور سلام ہو اور اللہ کے حبیب تمہاری یال پر اور صحابہ پر بھی درود اور سلام ہو ناظرین و سامائین آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کا مطرف سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں جمعیت کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ جلال شاہ انہوں کے زمان میں اور اللہ تعالی کی خیر روح فتح میں ہوں گے ناظرین و سامائین آج کا یہ مجرد ودیفہ کا سفر میری بہنوں کے لئے ہے میری وہ بہنیں جو اپنے شوہر کے باپ جنا چاہتی ہیں یعنی کہ بیرونے ملک اپنے شوہر کے باپ جنا چاہتی ہیں اگر میری بہن اپنے سفرہ والے سے کوئی مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر کے پاس بھیج دیا جائے جہاں پر میرے شوہر رہتی ہیں جہاں پر میرے شوہر مقیم ہیں اور میں ان کے پاپ جا کر ایک خوشی خوشی اپنا جو زندگی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ گزانا چاہتی ہوں اگر ان کی سافت ننند یا دیورانی جٹانی بیچ میں کوئی ایسے مرچ لگا دیتی ہے جن کی وجہ سے ان کے شوہر کے پاپ ان کو نہیں بھیجا جاتا اور نائے ان کے شوہر کے ساتھ ان کی بات قدبائی جاتی ہے میری وہ بہنیں جو اپنی سوصلہ سے علاجگی حاصل کر کے اپنے شوہر کے پاس بیرونے ملک جانے کے لئے خواہش مند ہیں وہ میری بہن یہ وظیفہ کر کے اپنے شوہر کے پاپ جا سکتی ہیں اور اپنی ہمیشہ کے لئے خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہیں میں نے یہ وظیفہ جس بہن کو بھی بتایا ہے میری وہ بہنیں میرے سے پوچھتی ہیں وہ میرا شکریہ ادا کرتی ہیں ناظرین و سامین اگر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کو پانچ وقت کی نماز کی پووندی کرنے پڑے گی اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے تو انشاءاللہ آپ کو سینڈر پرسن فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ رمضان کے اندر اندری اپنے شوہر کے پاس چلے جائیں گی اور ادل فیتر سے پہلے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ آپ حشی خوشی زندگی گزارہ شروع ہو جائیں گی ناظرین و سامین اگر آپ اس وظیفہ کی روحانے اجاوہ چاہتے ہیں اگر آپ اس وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چلانے کا سپرائب کر دیجئے اور بیل کی آئیکن کو دباہ دیجئے کیونکہ آنے والی ہیڈیو کو نٹفکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے ناظرین و سامین اگر میری وہ بہن خود یہ وظیفہ نہیں کر سکتی اگر یہ وظیفہ ان سے نہیں پڑا جاتا تو آپ یہ وظیفہ کسی سے کروا بھی جاتے ہیں تو آپ کے ان کے زیر میں یہ تصور ہو کہ یہ وظیفہ میں اس شخص کے لئے کر رہی ہوں جس نے مجھے یہ وظیفہ کا کہا تھا ناظرین و سامین اب میں آپ کو وظیفہ کی جنم لے کر جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سب سے پہلے ایک لونگ کی ضرورت پڑے گی جونکہ لونگ ہم ہانڈیوں میں بھی ڈالتے ہیں ہم دوسری عدویات میں بھی یوز کرتے ہیں یہ لونگ کو لونگ وی جو ہم اپنے مسالوں میں بھی ڈال کر یوز کرتے ہیں کھانے پکانے کے لئے ناظرین و سامین آپ نے ایک لونگ لے لنی ہے اور آپ نے ایک گلاس لے لینا ہے چاولوں کا آپ نے ایک گلاس چاولوں کا وہ لینا ہے جو کہ شیشے کے گلاس میں چاول ہو اور آپ نے وہ اچھی طریقے سے صاف کر کے آپ نے ان کے چاول پکانے ہیں آپ نے وہ چاول پکا کر اور بیچ میں ایک لونگ کو ڈال کر اگر آپ نے وہ ہر جمعیرات کی جمعیرات آپ نے اوپر پچھت پر چڑیوں کو یا پرندوں کو یا آپ اگر کبوتر ہیں تو آپ نے وہ ان کو ڈالنے ہیں ایک گلاس آپ نے ہر جمعیرات کی جمعیرات ڈالنا ہے آپ نے یہ وظیفہ پورے مہینے تک کرنا ہے اگر آپ یہ وظیفہ رمضان مبارک میں دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ وظیفہ رمضان مبارک کے پورے مہینے میں کریں یعنی کہ آپ چار مرتبہ یہ وظیفہ کریں آپ نے یہ چار مرتبہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ نے ہر جمعیرات کی جمعیرات اثر اور مغربی درمیان یہ وظیفہ کر کے آپ نے اپنے چڑیوں کو کبوتروں کو ڈالنا ہے آپ نے اب اس کے اوپر پڑھنا کیا ہے آپ نے اس کے اوپر پڑھنا ہے یا اللہ یا کریم یا وہاب یا ذل جلال والاکرام آپ یہ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں نا یا اللہ یا کریم یا وہاب یا ذل جلال والاکرام آپ نے ان چاروں نفاظ کا اکیس اکیس مرتبہ آپ نے یہ ورد کرنا ہے اور آپ نے اول راکہ گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی بھی لازمین پڑھنا ہے اگر آپ نے یہ وظیفہ روزانہ کی طور پر کرنا چاہتے ہیں آپ یہ روزانہ کی طور پر وظیفہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کا یہ جلد جلد کام ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا شروع ہونا ہو گئی تو آپ کو وہ جلد جلد بنانا شروع کر دیں گے اگر آپ یہ خود وظیفہ کر رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے شوہر کے پاس جنا چاہتی ہوں برونے مولک اور میں اپنے سسرات سے علیتگی حاصل کرنا چاہتی ہوں میں اپنے ننند جیٹانی دیورانی اور اپنے جیڑ سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتی ہوں اور میں اپنے شوہر کے پاس جنا چاہتی ہوں آپ کے تصور میں ایک ایک چیز کا ہونا چاہیے جیسے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں برونے مولک جنا چاہتی ہوں برونے مولک جنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے وہی کہانی چل رہی ہو کہ میں اپنے شوہر کے پاس جنا چاہتی ہوں اگر آپ سسرات سے علیتگی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ چاہتی ہیں کہ میں برونے میں چلا جاؤں آپ کے جو بھی ذہن میں تصور ہوگا وہ گنا جائے گا آپ کے وظیفے کو نہیں گنا جائے گا وظیفہ اللہ تعالیٰ قبول و مدعو فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے لیکن جو آپ وظیفے کس چیز کے لئے کر رہی ہیں وہ آپ کے تصور میں ہوتا ہے کہ میں یہ وظیفہ کس چیز کے لئے کر رہی ہوں اور کس چیز کے لئے نہیں کر رہی آپ نے یہ سب وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہر جو میرا چاولوں کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اس چاولوں کے اوپر تین مرتبہ آپ نے فونک مار دینی ہے اور آپ نے اچھی طرح مکس کر کے یعنی کہ اچھی طرح ہلا کر آپ نے اوپر چھت پا ڈالانے ہیں اور آپ کو یہ نہ تصور آئے کہ کبوتر کھا رہی ہوں گے چڑیاں کھا رہی ہوں گے کہ نہیں کھا رہی ہوں گی وہ آپ کی سردرد نہیں ہے آپ نے ڈال دیے آپ نے وظیفہ پڑھا کر کے چاولوں کو آپ نے ڈال دیا تو وہ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ پورے مہینے کی اندر اندر ہی آپ اپنے شوہر کے پاس بیٹھ رہی ہوں گی اگر آپ رمضال مبارک میں یہ وظیفہ نہیں دیکھ رہے تو آپ یہ عام ممومن دنوں میں بھی پورا مہینہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ یہ جمعہ جمعہ چاولوں کا وظیفہ کر کے اپنے شوہر کا تصور رکھ کر یہ وظیفہ کریں اور آپ یہ روٹین کے ساتھ بھی وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس وظیفہ میں کسی بھی سمجھی سمجھ نہیں لگی تو آپ کو مرسم رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو رابطہ کرنے کوشش کرتا ہوں رابطہ دینے کے بھی آپ کو کوشش کرتا رہوں گا اور آپ کے ساتھ بات کرنے میں کوشش کرتا ہوں آپ تک لیتنا ہی دعا میں یاد رکھی گیا انشاءاللہ میں نیکس وڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ